بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ حبیب اللہ آج کا ہمارا سبق العربیت لطالبین المستوى الرابع چوتھا جلد ہے چوتھا جز ہے چوتری قسم ہے اس کا جو ہمارا تیرہاں یونٹ ہے اس کے دوسرے سبق کی چھٹی تدریب ہے محاقات تعبیر الاتی بکلمات مناسبت یہاں پر دو مثالیں دی گئی تھیں ان کے بعد چار چار مثالیں مزید بنانی ہیں آپ کے جامعہ کے اندر کیسے معاملات جاری ہیں یا کیسے معاملات چل رہے ہیں جامعہ میں آپ کی صحت کے معاملات کیسے جا رہے ہیں آپ کے کام کے معاملات کیسے جا رہے ہیں آپ کے گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کے معاملات کیسے جا رہے ہیں اس طرح میں اس کو بنانے سے چار جملے میں نے بنا دیئے ہیں اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنا آسان ہے آپ بھی اس پر پیکٹس کریں زیادہ سے زیادہ جملے بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے اگلی ہے آج آپ کے پاس تعلیم کے متعلق کوئی نئی بات ہے یعنی سیکھنے کے لیے آج کے دن آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے تو اب یہاں پر آج کے دن آپ کے پاس کوئی نئی خبر ہے یہاں پر فی لگے گا تو صحت کے اندر آپ کے پاس آج کوئی نئی چیز ہے پڑھنے کے متعلق آج آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے تو یوں جو ہے اس کے ہم نے جملے بنانے تھے اس کے بعد ہے آگے خالد صغیر ولکنہو مع ذالک نشیت خالد صغیر ولکنہو مع ذالک نشیت خالد چھوٹا بچہ ہے چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جس تو چوبند ہے اشاش بشاش ہے ایکٹیو ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑا مزے والا ہے بڑا شوک والا ہے بڑا شوک دلانے والا ہے لیکن باوجود اس کے ایک میں اس کو اکیلا کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوں قد یکونو ہادا سعبا للغایہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہو انتہائی مشکل ہو ولکنہو مع ذالک ملتازمون بتحقیق الحدف لیکن باوجود اس کے کہ میں اس حدف کو پورا کرنے میں کاربند ہوں اور رہوں گا قد کنتو مترددن فی البدایہ میں پہلے پہلے بہت تردد میں تھا تزبزب میں تھا ولکنہو مع ذالک قنعنی باہمیتی هذا القرار لیکن باوجود اس کے مجھے کسی نے قائل کیا اس فیصلے کی اہمیت کے متعلق ممکن ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت مشکل ہو ولکنہو مع ذالک اظہر قوتا و ثباتا باوجود اس کے جو پختگی ہے اس کا جو پوزیٹیو ہونا ہے یہ ظاہر ہو گیا اس طریقے سے اس کے آگے ہیں خالد غمزدہ تھا باوجود اس کے وہ مدرسے گیا باوجود اس کے میں کوشش برقرار رکھی میں نے کوشش برقرار رکھی کوشش جاری رکھی کانہ ہناک الكثیر من العقبات فی الطریق ورغم ذالک نجحت فی تحقیق الحدف ہنا یعنی وہاں راستے میں وہاں بہت سارے راستے کے اندر بہت سارے معاملات تھے بہت سارے سکتیاں تھی مسئیبتیں آزمائش تھی جن کا انجام بہت مشکل ہو سکتا تھا ورغم ذالک باوجود اس کے میں حدف کو کامیاب مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا کانہ تھی لوکاتو صعبتن اوقات یعنی وقت بہت مشکل تھا ورغم ذالک تمکنتو فی التغلبی علی السعوبات باوجود اس کے میں مشکلوں پر کابو پرنے ان پر غالب آنے میں کامیاب ہو گیا تعرضتو لیلعصابتی بجروحی جسدیتن میں زخمی تھا یعنی بجروحی جسدیتی جسم میں زخم پہنچے ہوئے تھے یعنی میں زخمی تھا ورغم ذالک تمکنتو من الشفاء باوجود اس کے میں شفاء حاصل کر لی میں نے یا مجھے شفاء مل گئی اس کے بعد آگے ہمارا حاول ان تتعلم اللغة العربية کوشش کریں کہ آپ عربی زبان سیکھیں حاول ان تتعلم شیئن جدیدا آپ کوشش کریں نئی چیز سیکھیں حاول ان تکون اکثر تنظیما فی الحیاتی کا کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر آپ منظم رہیں زیادہ منظم رہیں حاول ان تمارس الریاضہ بالنظام آپ کوشش کریں کہ بترطیب نظام کے ساتھ برزش کریں حاول ان تکون اکثر صداقت و تعاون معلاخرین آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ سچے رہیں آپ اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں آگے قررتو ان التحکا بالجامعہ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں جامعہ میں داخل ہوں گا یا جامعہ میں جامعہ کو جائن کروں گا قررتو ان ابدعا فی مبارستی اليوغا یومین میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں یوغا کی پریکٹس کروں گا روزانہ قررتو ان خصیصا وقتا اکبر للکرائتی میں نے ارادہ پختہ ارادہ کیا کہ میں ایک بہت بڑا وقت یعنی بہت زیادہ وقت پڑھنے کو دوں گا قررتو ان اتعلم لغتا جدیدتا میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں یہ نئی زبان سیکھوں گا میں یہ نئی زبان سیکھوں گا قررتو ان اسافر الى بلد غریب فی العطلت القادمہ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آنے والی چھٹیوں کے اندر میں عجیب و غریب ایک یعنی عجیب و غریب مراد نیاں نہیں ہے یعنی ایک نئے ملک کے اندر سفر کروں گا تو آج کا سبق ہمارا یہی تھک ہے انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق کے اندر اگلی تدریب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں دوسروں تک اس کو پہنچائیں آپ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے آپ کو پسند آ رہا ہے تو کوشش کریں سیکھنے سے انسان سیکھتا ہے کرنے سے انسان سیکھتا ہے التکلم یا عطیب التکلم بولنا بولنے سے آتا ہے اگر آپ نہیں بولیں گے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہمارے لیے امیلیٹ سنندہ بھی جو مدنی مقصد دیا ہے اس کے اندر بھی محاولہ ہے علیہ محاولہ تو اصلاحی نفسی ہمیں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو یہاں پر بھی کوشش کا کام ہے دعویٰ نہیں کیا جارہا کہ میں کروں گا تو یہاں پر بندہ جب کوشش کرتا ہے تو جب کوشش اس کی استنداز کی ہوتی ہے تو آگے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کامیاب بھی مل جاتی ہے تو آپ لینگویج سیکھنے کے لئے تکلم سیکھنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بولنا بولنے سے آتا ہے بولنا بولنے سے آتا ہے جزاکم اللہ خیرہ آج کا ہمارا لیسن یہیں کلوز ہوتا ہے انشاءاللہ اگرے لیسن کے اندر ہم اس کو مزید حل کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ